کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ایک لڑکی اردن کی شہزادی بنی؟ اگر یہ بات آپ کے علمے نہیں یا بھول چکے ہیں تو کوئی بات نہیں کیونکہ یہ داستان ہم آپ کو سنا رہے ہیں آپ سن رہے ہیں ہدا اکرام کو اور یہ ہے بی بی سی اردو کی آڈیو سٹوری یہ نصف صدی پہلے کا قصہ ہے جب کراچی میں شادی کی ایک ایسی تقریب منقض ہوئی جس کی خوشی میں کراچی کے در و دیوار جگ مگا اٹھے یہ تقریب ٹیلیویجن پر نشر ہوئی اور نکاح نامے پر دو ممالک کے سربراہان نے بطور گواہ دستخط کیے یہ پندرہ جولائی 1968 کی بات ہے جب اردن کے بادشاہ شاہ حسین کے چچا شریف حسین بن ناصر پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اکرام اللہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سروت کے لیے اردن کے ولی اہد شہزادہ حسن بن طلال کا رشتہ لے کر پاکستان تشریف لائے اس رشتے کی منظوری سے پاکستان بھر میں خوشی اور مسرد کی ایک لہر دوڑ گئی تھی سروت جنہیں ان کے گھر والے پیار سے بٹلم کہتے تھے چوبیس جولائی 1947 کو قلقتہ میں پیدا ہوئی تھی وہ برطانیہ کے عالی تعلیمی داروں سے فارغ التحصیل تھی اور اردو، انگریزی اور فرانسیسی زبان پر یک سا عبور رکھتی تھی شہزادہ حسن سے ان کی ملاقات چند برس پہلے برطانیہ میں ہوئی تھی جہاں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان کے ہم جماعت تھے شہزادہ حسن 20 مارچ 1947 کو امان میں پیدا ہوئے تھے اور عربی، انگریزی، ہسپانوی اور عبرانی زبانوں پر عبور رکھتے تھے پھر 27 اگست 1968 کا دن آیا جب کراچی کے بین الاقوامی ائرپورٹ پر اردن سے آئی ہوئی بارات اتری ان سے پہلے صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان اس بارات کے خیر مقدم کے لیے کراچی پہنچ چکے تھے بارات کا تیارہ اردن کے شاہ حسین خود اڑا رہے تھے تیارہ زمین پر اترا تو ائرپورٹ کی فضاء شاہ حسین زنداباد اور صدر ایوب زنداباد کے ناروں سے گونج اٹھی بارات میں شاہ حسین اور شہزادہ حسن کے علاوہ اردن کی وزیراعظم بہبت تلہونی سیکرٹری جنرل زید انزمائی شہزادی منال حسین شہزادی آلیا شہزادی بسمیا اور چند دیگر حکام شامل تھے ایوب خان نے بارات کا استقبال کیا ان کے ساتھ پاکستان میں اردن کے سفیر اکاش الزین اور اردن میں پاکستان کے سفیر راہت سید چھتاری بھی موجود تھے دوسری سمت سروت کی والدہ بیگم شاہستہ اکرام اللہ جو خود پاکستان کے لئے سفارتکاری کے فرائے سر انجام دے چکی تھی اور صدر ایوب خان کی صاحبزادی نسیم اورنگزیب بھی موجود تھی شہزادہ حسن بن طلال اپنی خوشدامن کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے سر جھکا دیا بیگم اکرام اللہ نے دعائیں دیتے ہوئے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا بارات کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا جس کے بعد بارات سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کیلئے روانہ ہو گئی کراچی کی آراستہ سڑکوں پر پاکستانی عوام خیر مقدمی نعروں سے بارات کا استقبال کر رہے تھے کئی مقامات پر استقبال یا بینڈ بھی فضا میں موسیقی بھی کھیر رہے تھے اور پھول نچھاور کیے جا رہے تھے ایوانِ صدر میں بیگم شاہستہ اکرام اللہ کی جانب سے زہرانے کا انتظام تھا شام کو شاہی خاندان کلفٹن میں بیگم شاہستہ اکرام اللہ کے گھر کاشانہ پہنچا جہاں مہندی کی رسم ادا کی گئی اس رسم میں سروت جو اب شہزادی سروت کہلانے لگی تھی ان کی والدہ بہنوں اور قریبی دوستوں نے شرکت کی سات سوہاگنوں نے شہزادی سروت کی ہتھیلی پر مہندی رکھتی اور پھر ان کی دوستوں نے ایک حسین مشرقی رکس پیش کیا اردن کی شہزادیاں یہ منظر حیرت سے دیکھ رہی تھیں اس رات شہر بھر میں چراغاں کیا گیا تھا مگر ایوانِ صدر سے کاشانہ تک کی سڑک کو تو کچھ زیادہ ہی احتمام کے ساتھ سجایا گیا تھا اگلے دن 28 اگست 1968 کو دلہن کے گھر نکاح کی تقریب تھی اس تقریب میں بھی شہزادی سروت کی بہنوں اور دوستوں نے بہت دھوم مچائی شہزادہ حسن نے ان سب میں گھڑیوں اور دینار کے تحفے تقسیم کیے پھر ایک سادہ سی تقریب میں رسم نکاح ادا کی گئی یہ نکاح علمی دین مولانا جمال میاں فرنگی محلی نے پڑھایا اس نکاح میں اردن کے شاہ حسین وزیراعظم بہبت تلہونی اور پاکستان کے صدر عیوب خان کے علاوہ عالی حکام نے شرکت کی نکاح نامے پر شاہ حسین اور صدر عیوب خان نے بطور گواہان دستخط کیے پھر آرسی مصحف کی رسم شروع ہوئی بیگم شاہستہ اکرام اللہ اور ان کے گھر کی خواتین نے دلہا کو سلامی پیش کی مگر جب دلہا واپس جانے کے لیے سیج سے اترے تو معلوم ہوا کہ ان کا جوتا چھپایا جا چکا ہے دلہن کی بہنوں نے دو ہزار دینار لے کر بہنوئی کا جوتا واپس کیا اب برات کی واپسی کا وقت تھا محترمہ شاہستہ اکرام اللہ نے کراچی کے ایک ہوتل میں اسرانے کا احتمام کیا تھا جس میں دلہا اور دلہن کے علاوہ سینکڑوں افراد نے شرکت کی اس تقریب میں کراچی کی مشہور شاعرہ وحیدہ نسیم نے حاضرین کو اپنے کلام سے محضوظ کیا اور مبارک بات پیش کی مبارک ارض پاکستان کو یہ عزت افضائی فضائی قبلہ اول نے کی جس کی پذیرائی مبارک ہو مبارک عالم اسلام کو سروت حسن کی ہو بصیرت ملت بیزہ کی بینائی وحیدہ نسیم کے بعد مشہور مغنیہ مختار بیگم نے بھی بغیر ساز کے مبارک بات کا نغمہ گایا یہ تقریب ٹیلیویجن سے بھی نشر کی گئی جسے دیکھنے کے لیے ہر گھر میں لوگوں کے حجوم لگے ہوئے تھے رات کو شاہ حسین نے دلہ دلہن اور ان کی اہل خانہ کو ایوان صدر میں عشائیہ دیا اس تقریب میں بھی صدر عیوب خان نے بطور ایک خاص شرکت کی انہوں نے شہزادہ حسن اور شہزادی سروت کو سونے کا ایک جڑاؤ سیٹ بطور تحفہ عطا کیا اور ایک خوش نمہ شمادان بھی دیا متعدد ممالک کے سفیروں نے بھی تحائف پیش کیے عشائیہ کے بعد شہزادی سروت اپنی والدہ کے ہمراہ اپنی قیام گاہ شکاشانہ واپس آ گئی چند ماہ بعد گیارہ نومبر انیس سو ارسٹھ کو شہزادی سروت رخصت ہو کر اپنے سلسرال چلی گئی جہاں وہ آج بھی بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں شہزادی سروت کے ہاں تین بیٹیاں ہیں رحمہ، سمایہ اور بادیا اور ایک بیٹا راشد بن حسن پیدا ہوا ان کی اور شہزادہ حسن کی تصاویر اردن کے ڈارک ٹکٹوں پر بھی شائع ہوئی وہ پہلی پاکستانی خاتون تھی جن کی تصویر کسی غیر ملکی ڈارک ٹکٹ پر شائع ہوئی تھی وہ دنیا کی خوش لباس ترین خواتین میں شمار ہوتی ہیں ان کے کپڑے پاکستان کے معروف فیشن ڈیزائنر رزوان بیک تیار کرتے ہیں امان میں ان کے محل کی اندرونے خانہ آرائش پاکستانی ڈیزائنر میہ آہد نے کی ہے وہ اردن کی بیڈمنٹن فیڈریشن کی عزازی صدر بھی رہی ہے اور انہوں نے ٹائکوانڈو میں بلیک بیلٹ بھی حاصل کیا شہزادہ حسن کی دلچسپیاں سیاست سے زیادہ لکھنے پڑھنے سے رہی ہیں اور وہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں انہیں دنیا کے متعدد ممالک نے اپنے آلہ اعزازات سے سرفراز کیا ہے جبکہ متعدد یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی سند اتا کی ہے شادی کے بعد سال ہا سال شہزادہ حسن اردن کے ولی اہد کے منصب پر فائز رہے لیکن پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آیا اور شاہ حسین نے اپنی وفات سات فروری انیس سو نینانوے سے چند روز قبل اپنے صاحبزادے شہزادہ عبداللہ کو اپنا ولی اہد نامزد کر دیا جنہوں نے شاہ حسین کی انتقال کے فوراں بعد بادشاہت کا منصب سنبھال لیا شہزادہ حسن نے بڑے وقار کے ساتھ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور نئے ولی اہد کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا شہزادی سروت اور شہزادہ حسن کی یہ شادی افسانوی شادیوں جیسی تھی اور اس کی یاد آج تک اہل پاکستان کے دلوں میں زندہ ہے